آپ سے التماس ہے کہ ان کی شاعری سے بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جتنا بھی وہ دیر جتنی دیر تک وہ ڈائیس پر مائک پر رہیں گے آپ جلیں اس کے بعد میں ہم سب کے اردو دنیا کے جہیتے شاعروں سے مقبول شاعروں سے ہم کا ملاقات کرنی ہے محترمہ ڈاکٹر ترنم ریاض صاحبہ صدر نشین آنے محفل خواتین و حضرات السلام علیکم ہماری نظم کا عنوان ہے زنگ آلودہ قلم شکریہ اٹھو زنبیل سے لو زنگ آلودہ قلم لکھو اٹھو زنبیل سے لو زنگ آلودہ قلم لکھو چمن میں گنچا و گل پر جو ٹوٹا ہے ستم لکھو ایک عرضی جس پہ ہوں سچ ان سبھی محصور جانوں کے ہوں ایک پر دستخط مقہور متوقع جوانوں کے اور ایک پر مامتہ کی آنکھ کے خوناب دھبے بھی اور اکھو مو قلم سے مہندیوں کو ترسے ہاتھوں کی ایک عرضی میں سوالی بھولی بھالی بے خبر نظریں ایک عرضی میں سوالی بھولی بھالی بے خبر نظریں ہو ایک میں التجا سب بے خطا اپنی سوطا سمجھیں یہ لکھو ہم نے سینچا اس زمین کو خون سے عشقوں سے ہیں اس مٹی میں جذب اپنے ارقالود سب سجدے کہ ہیں اجداد کے مدفن یہیں اگلے زمانوں سے ایاں ہے ہر کہانی اپنی تاریخی فسانوں سے شہادت دے کے لی ہے غیر سے خاکے وطن پہ ہم سنیں گے دوستو تشریف رکھیں یہ میرے کوئی دوست ہوا بھی درہم جی شہادت دے کے لی ہے غیر سے خاکے وطن پہ ہم کہ لرزے جان ہو کر بھی نہ اس مٹی سے بچھڑے ہم با 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 لکھو لکھو ٹوٹی چمن کی سمت سے بھائی یہ رکھیں آپ یہ بھی سنیں لکھو ٹوٹی چمن کی سمت سے کاؤنٹر سے کر دیں گے بعد میں کام لکھو ٹوٹی چمن کی سمت سے گاتا ہے بے سر ہے یہ گلچی کا چمن آرہ نظر آنا بھی ایک گر ہے اور اس پر تاک میں ہے بے رحم سیاد یہ لکھو واہ اور اس پر تاک میں ہے بے رحم سیاد یہ لکھو نئی چالوں سے کرتا ہے قفص آباد یہ لکھو بہت اچھا ہے با 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 سبا میں خود ملاتا ہے وہ زہریلی ہوائیں بھی سبا میں خود ملاتا ہے وہ زہریلی ہوائیں بھی وہ خوش خو تائروں کے نام لکھتا ہے خطائیں بھی بہت بہت دن سے یہی ہے اس کا کاروبار واضح ہو بہت دن سے یہی ہے اس کا کاروبار واضح ہو محبت دل زمینوں پر اگانا خار واضح ہو یہ ارضی جائے گی پھر قائدِ عادل کی خدمت میں یہ شکریہ یہ ارضی جائے گی پھر قائدِ عادل کی خدمت میں وفا کہتی ہے علفت کی نظر ہو پہلی فرصت میں چلن ایوان میں ظاہر ہے رسمِ منصفی ہی ہے عمل ایک منصفانہ بھی مگر عزوز ضروری ہے نہ لمحیں دور اندیشی کے ہاتھوں سے کہیں فس لیں کہ پھر دورِ عذیت کی یہ ماتوب اور خفا نسلیں بپرتے بے کران اس بحر کی سیلاب سر موجیں کنارے ڈھونڈنے کو برسرِ پیکار جا نکلیں با 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 شکریہ اٹھیں توفان کالی آنڈھی کر دے رات ہر دن کو تو پھر اگلا صویرہ کون کہہ سکتا ہے کیسا ہو اٹھو زمبیل سے لوزنگ آلودہ قلم لکھو چمن میں گنچا و گل پر جو ٹوٹا ہے ستم لکھو با 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 کیا کہنے کیا کہنے ترنمریات صاحبہ شکریہ خواتین و حضرات آپ نے تانیسی نظمیں سنی تانیسی کلام سنا فیمنسٹ شدید قسم کا یا مالد قسم کا لیکن ہم ہماری تانیسیت تھوڑی سی الگ ہے ہم کسی مومنٹ کے انٹی و انٹی نہیں ہے لیکن ذرا سی الگ ہے اور یہ نظم ہم اپنی بہنوں کی نظر کرتے ہیں شکریہ اس نظم کا عنوان ہے ہو تیری عمر میں برکت یہ نظم ہم نے اپنے شوہر کے جنم دن پر لکھی تھی بیویاں واقعی بڑی اچھی ہوتی ہیں محبت اتنے عرصوں کی محبت اتنے عرصوں کی رفاقت اتنے برسوں کی تیرا یہ حسن یوسف سا تیری رنگت یہ سرسوں کی محبت اتنے عرصوں کی رفاقت اتنے برسوں کی تیرا یہ حسن یوسف سا تیری رنگت یہ سرسوں کی تجھی سے ہے میری دنیا تجھی سے ہے یہ گھر جنت ہو تیری عمر میں برکت تیرا کردار لاسانی تیرا کردار لاسانی تیری گفتار لاسانی بدنوانی کے وقتوں میں تیری دستار لاسانی تیرا کردار لاسانی تیری دانش پہ نازان ہے میری وادی کی سب خلقت ہو تیری عمر میں برکت ہو تیری عمر میں شکریہ تیرا روح میرے بچوں میں تیرا روح میرے بچوں میں تیری خو میرے بچوں میں مجھے اکثر نظر آئے تو ہی تو میرے بچوں میں صدا ان پر رہے قائم تیرا سایہ تیری شفقت ہو تیری عمر میں برکت ہو تیری عمر میں برکت شکریہ اور آخری بند ہے آخری بس شکریہ بس اتنا تھا تجھے کہنا بس اتنا تھا تجھے کہنا نظر کے سامنے رہنا بس اتنا تھا تجھے کہنا نظر کے سامنے رہنا کہ دیکھ اب شام ڈھلتی ہے پڑے گا غم میرا سینہ تیرے شانوں پہ جاؤں تیرے شانوں پہ جاؤں میں تیرے ہاتھوں سجیتے ہیں آئے ہائے 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 وہ تیری عمر میں برکت ہے خواتین و حضرات ایک نظم بس آخر میں غزل کے شیر ہیں لیکن وہ پھر تانیسیت ہو جائے گی میں درد جاگتی ہوں زخم زخم سوتی ہوں میں درد جاگتی ہوں زخم زخم سوتی ہوں نہنگ جس کو نگل جائے ایسا موتی ہوں میں درد جاگتی ہوں زخم زخم سوتی ہوں وہ میری فکر کے روزن پہ کیل جڑتا ہے وہ میری فکر کے روزن پہ کیل جڑتا ہے میں آگہی کے تجسس کو خون روتی ہوں میں درد جاگتی ہوں شکریہ میری دعا میں نہیں موجزوں کی تاثیریں میری دعا میں نہیں موجزوں کی تاثیریں نصیب کھوجنے والی میں کون ہوتی ہوں میں درد جاگتی ہوں زخم زخم سوتی ہوں شجر کو دیتی ہوں پانی تو آگ اگلتا ہے شجر کو دیتی ہوں پانی تو آگ اگلتا ہے میں فصل خار کی چننے کو پھول بوتی ہوں شجر کو دیتی ہوں شجر کو دیتی ہوں پانی تو آگ اگلتا ہے میں فصل خار کی چننے کو پھول بوتی ہوں دوستو میرا تعلق وادی کشمیر سے ہے یہ نظم جو ہم نے پڑی تھی اپنے میاں کے نظر کی تھی ان کے جنم دن پر ان کا نام ہے پروفیسر ریاض پنجابی پدمشری پروفیسر ریاض پنجابی وہ اچھے اچھے عودوں پر رہے ہیں اور انہوں نے ساری سرکاروں کو ناراض کیا ہے ان لوگوں کے لیے کام کیا ہے جن کے لیے کوئی نہیں کرتا تھا تو مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں نے اس خلوص سے سنا میں سرافہ سے پاس ہوں اور آخر میں یہ نظم ہے جو میری وادی کے تعلق سے ہے اس کا عنوان ہے کہیں کوئی نہیں یہ کس نے بوئی ہیں چنگاریاں تیری زمینوں میں یہ کس نے بوئی ہیں چنگاریاں تیری زمینوں میں یہ کس نے آگ سی سلگائی ہے معصوم سینوں میں کوئی ویران موسم آبسہ بارہ مہینوں میں کہ جیسے ہوں نہ تاثیریں ہی اب جھکتی جبینوں میں کسی نے سائبان بن کر جلایا مرغزاروں کو کسی نے باغبان بن کر اجاڑا ہے بہاروں با 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 خزانے دیکھ ڈالا گھر تیرے سب لالہ زاروں کا خزانے دیکھ ڈالا گھر تیرے سب لالہ زاروں کا نشات و چشم شاہی ڈل بلر کا شال ماروں کا تیرے جھرنوں پہاڑوں ندیوں کا آب شاروں کا سکون کے ہر خزانے پر ہے پہرا شاہ ماروں کا سبھی تیری زمین پر چاہتے ہیں آسمان اپنا جڑوں کو گھن لگا کر ٹہنیوں پر آشیاں اپنا شکریہ شکریہ تیری ہر آب جو میں سم میں قاتل کیوں ملایا ہے تیری ہر آب جو میں سم میں قاتل کیوں ملایا ہے تیرے سب گلشنوں کو کس نے گورستان بنایا ہے تیرے سب گلشنوں کو کس نے گورستان بنایا ہے یہ بلبل کے سریلے گیت کو کس نے ڈرائیا ہے دھنک رنگ آسمان پر یہ دھوان کیوں آن چھایا ہے تیری عظمت کے قائل شاہوں کی ہریاد روتی ہے ہزاروں سال کی تاریخ شرمندہ سی ہوتی ہے خدای نے کسی انصاف میں یوں دیر کی ہے کیوں تیرے صوفی بزرگوں نے خموشی سادلی ہے کیوں خفا خرشید تجھ سے اور روٹھی چاندنی ہے کیوں تیری دشمن بنی آخر تیری یہ سادگی ہے کیوں تیری چڑیوں کے نوحوں میں ترنم کون لائے گا تیرے مجروب ہونٹوں پر تبسم کون لائے گا فرشتہ امن کا اجڑے گھروں کو کب بسائے گا جوان جانوں کے غم کی جھریوں میں مسکرائے گا کماری بوڑھیوں کی مانگ میں موتی سجائے گا فرشتہ امن کا اجڑے گھروں کو کب بسائے گا جوان جانوں کے غم کی جھریوں میں مسکرائے گا کماری بوڑھیوں کی مانگ میں موتی سجائے گا کہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کون آئے گا مخالف ساتھوں میں تجھ کو حمدم کون رکھے گا میری وادی تیرے زخموں پہ مرہم کون بابا 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 کیا کہنی کیا کہنی وقت میں نے دوستو عرض کیا تھا دامنے وقت